یہ جو نواشیف صاحب نے ایک اور چیز یہ بھی کہی راو صاحب کہ اس میں کوئی بھام نہیں ہے میں نے کہا تھا مجورٹی نہ ہوئی تو میں وزیراعظم کے لیے نہیں آؤں گا نومنی سامنے اسی لیے میں سامنے نہیں ہوں تو نہ میں کسی کے کہنے پر رکا تھا یہ بات بالکل سب کے سامنے واضح ہے تو ایکسپٹ کیا ہے جو حکومت انہوں نے بنی ہے اس تمام تردرانیے کے اندر آپ سمجھتے ہیں راو صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ آئے تو وزیراعظم بننے ہی تھے ایک دن پہلے اشتہارات بھی چھپے تھے ان کے اب وہ نہیں بنے تو ظاہر ہے وہ کوئی عذر تو دیں گے اس کا لیکن مجھے سب سے دلچسپ جو انہوں نے وہاں جا کے یہاں تو بات ہی نہیں کرتے وہ جنلسٹوں سے نہ میڈیا سے بات کرتے ہیں ٹاک کرتے ہیں نہ کوئی پریس لیز ان کی آتی ہے اس طرح سے ایون شاید ٹویٹر پہ بھی کوئی میرا خواہی تین ایکٹیو نہیں ہوتے وہاں جا کے اچانک انہوں نے بات شروع کر دی ایک تو بڑا وہ ان کے ظاہر ہے بہت ہی خاصل خاص لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں ہیں تو میڈیا کے ہمارے دوست لیکن وہ ان کے جیب کی کڑی اور آرات کی چڑی ہیں جو ان کا جو ایٹیچوٹ وہاں پہ ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ بات کرتے ہیں اور وہاں پہ ان کو آسانی ہوتی ہے کیونکہ یہ نہ کوئی فارم پنتالیس کا پوچھتا ہے نہ فارم سنتالیس کا پوچھتا ہے نہ ان کے ہاتھوں جو کچھ ہوا ہے بلک کے اندر بجلی گھر لگا کے جو انہوں نے کام کیا اور باقی چیزیں جس قسم کے مسائل پیدا ہوئے یہاں پہ نہ پنامہ کا کوئی سوال کرتا ہے نہ منڈیٹ کی چوری کی کوئی بات کرتا ہے تو وہ وہاں پڑے خوش ہوتے ہیں اور لیکن ایک بات انہوں نے کی وہ پڑی مزے کی تھی جو ان کی خواہش اور حسرت ہی مجھے لگتی ہے کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوشِ عشق سے بیٹھے ہیں ہم تہیہِ طوفاں کیے ہوئے یہ ان کی حسرت تھی لیکن حقیقتاً کیا ہو رہا ہے اسی غزل کا ایک اور شیئر ان کو شاید یاد نہیں ہے کہ پھر جی میں ہے کہ در پہ اسی کے پڑے رہیں پھر جی میں ہے کہ در پہ اسی کے پڑے رہیں سرزیر بار منتِ درباں کیے ہوئے یہ ایکچولی وہ کر رہے ہیں باقی ان کی حسرت ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ان کے ساتھ دونس تانگلی ہوئی ان کو حکومت سے نکالنے میں اب ان کی حکومت ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنا لے اس کے اوپر تحقیقات شروع کر دیں جب وہ لطیف صاحب کہتے ہیں کہ جی مران غم کی ابھی سولتکاری ہو رہی ہے تو اس پہ تحقیقات کروالے تو ان کو کس سے روکا ہوا ہے اس پہ تو کوئی امر مانے نہیں ہے ان کو پوری طرح کرنا چاہیے سب سے زیادہ ان کو جنرل باجو اور جنرل فیس سے شکایت ہوتی ہے بار بار ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہی ہے کہ جنرل فیس کے حوالے سے جو بھی الزامات آئے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو بھی اس پہ ہمیں تفصیلات بتائی ہیں یا پتا چلی ہیں وہ تو ایک ٹاپ سٹی کا کیس ہے اور ایک نو مئی کے حوالے سے ان کے پارٹی کے اس کے حوالے سے تو میاں صاحب کا کیس تو وہیں ختم ہو جاتا ہے اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ کیا تھا یا کوئی بات ہوئی تھی تو یہ کس قسم کے الزامات ہیں جو وہ آئے دن لگاتے ہیں ان کے حکومت بھی ہے لیکن نہ اس کی تحقیقات ہو پا رہی ہے نہ اس پر کچھ پتا کر پا رہے ہیں اور احتجاج پہ ان کو بڑا اعتراض ہے دوسری جماعتوں کے میں ان کو یاد کرا دیتا ہوں کہ وہ مطلبہ بینزر بٹو کے خلاف انہوں نے پتہ نہیں کتنے احتجاج کیے ٹرین مارچ کیا کیا کچھ نہیں کیا ایون فاروق لغاری صاحب صدر ہمارے نظام میں کوئی بہت زیادہ ایفیکٹیو یا کوئی امپورٹن آج بھی نہیں ہوتا کیونکہ وزیراعظم سب کچھ ہوتے ہیں چوٹی زیری پہنچ گئے تھے نائنٹی فائیو نائنٹی سکس میں پورا دھرنا لے کے ان کے گاؤں ادھر دیجی خان بلوستان کے بارڈر کے پاس احتجاج کرنے کے لیے تیرہ نومبر کو انہوں نے واپس آنا تھا بھی تشریف نہیں لائے ان کو چاہیے وہ ایک اہم لیڈر ہے پاکستان کے تجربہکار لیڈر ہے سیاسی دور پہ بھی ادھر وائز بھی حکومت کے حوالے سے بھی بھائی کو مشورے دیں بیٹی کو مشورے دیں اچھی طرح گورننس کرنے کے اور پاکستان کی سیاست میں اپنا برپور کردار ادا کریں یہ چپ کر کے بیٹ جانا اگر وزیراعظم بنے گا تب ہی کوئی کردار ادا کریں گے ویسے تو پچھلے دور میں بھی ان کا جو دوزار تیرہ سے سترہ تک جو ٹائم رہا اس میں بھی اللہ کے فضل سے انہوں نے کوئی کیبرنٹ میٹنگ کرتے تھے کوئی آٹھ نو مہینے بعد ایک آدھ ہوتی تھی پھر لندن ایک دور چلے گا وہاں کیبرنٹ میٹنگ ملالی اور نہ پارلیمنٹ آتے تھے نہ ان کا اور کوئی انٹریکشن تھا نہ میڈیا پر کوئی ان کا بیان آتا تھا تو وہ اس وقت بھی اسی طرح سے انہوں نے گزارا کیا ابھی بھی اگر حکومت میں نہیں ہے تو حکومت کو مشوری اچھے دے دیں کوئی کام میں ان کی مدد کر دیں کوئی ہاتھ بٹا دیں ان کا بجائے اس کے کہ وہ لندن جا کے ادھر بیان شان دے کے خوش ہو جاتے ہیں اور اس میں بھی بیان ایسا کہ سمجھ نہیں آتی آپ کو کہ کس کو کہنا چاہ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں ان کو شکوہ کس سے ہے بھائی سے ہے بیٹی سے ہے کسی اور سے ہے یا عمران خان سے سارا ان کو شکوہ شکایت ہے عمران خان تو خود اسی چیز کا شکار ہوئے جس کا وہ ہوتے رہے ہیں تو سیاست پاکستان میں جسا جلتی ہے ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تو ان کا گلہ شکوہ بیجا ہے لیکن میرا خیال ان کو سیاست میں بھرپور کتار رضا کرنا جائے پاکستان کی یہ خطو کتابت جو ہے یہ بنیاد ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو لیڈرشپ ہوتی ہے یعنی جو صدر ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ وہ کسی طرح پیغام رسانی کر کے حکومت سے کہیں کہ ان معاملات کو دیکھیں یہ جمہوریت کے یا انسانی حقوق کے خیلاف ہو رہے ہیں جی بالکل لیکن میرا جو کنسرن اس پہ ہے کہ یہ جو ریپورٹس کی بنیاد پہ جس پہ وہ دے رہے ہیں سارا یہ یہ تو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی ہیں ریپورٹس فلسطین کے حوالے سے بھی ریپورٹس ہیں تو یہ خط کیوں نہیں لکھتے کانگرسمین ان کو یہ صرف پاکستان کے حوالے سے صرف یہ ریپورٹس نہیں ہیں اور بھی ہیں میں اس کو بڑا سیریس نہیں لیتا ہوں کیونکہ ہمیں اگر ہمارے حوالے سے اگر خط لکھا جا رہا ہے باقی کے بارے میں نہیں لکھا جا رہا تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی چیز ہے کوئی پلیننگ ہے اور اس کا نتیجہ فیلحال تو کچھ نہیں ہے میں دو تین دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں یہ کسی وقت سیریس ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں اگر فورن آفیس ان کا سیکٹری فورن آفیس جو ان کے ہیں جو وزیر ہوتے ہیں ہنٹری بلنکن ہے ابھی وہ یا جو بھی نئے آئیں گے ٹرامپ کے وہ اگر رکمنٹ کر دیں گے صدر کو تو اس پہ ٹریول ایڈوائزری ایک جاری ہوتی ہے جس پہ آپ کے ایسے لوگ جن کے بارے میں شک ہوتا ہے یا ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں میں ملوث ہیں اگر ہمارائٹ وائلیشن کی بات ہو رہی ہے اگر اور چیزیں ہو رہی ہیں الیکشن کی دانگلی کی بات ہو رہی ہے ہائی ہینڈڈنس کی بات ہو رہی ہے تو ان کی ٹریول پہ بین لگ جاتا ہے تو وہ بڑا امبیرسنگ ہو جاتا ہے کسی بھی ملک کے لیے اس کے چھوٹے موٹے افسر کو بھی اگر کہہ دیا جائے کہ آپ نہیں آ سکتے ہمارے ملک میں تو روک دیا جائے ان کو تو وہ بڑا پھر امبیرسنگ ہو جاتا ہے اس لیے میرا خیال اس کا جواب اچھے طریقے سے دینا چاہیے اور اگر کہیں ہمارے ہاں کمی کتائی ہے اس کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے مین آف دا میچ آج کی میچ کا ٹیم کو ہرانے میں آپ کی نظر میں کون ہے ایک لائن میں یہ بتائیے گا اور پھر بتائیے گا کہ یہ جو بھارت کرکٹ کے ساتھ سیاست کر رہا ہے اس بھی آپ کی کیا رہا ہے ٹیم کو ہرانے میں تو ساری مین آف دا میچ ہے کیونکہ آپ سٹیٹیجی ہونی چاہیے کوچز بھی اس میں شابل ہیں جب آپ اتنی ہے ساتھ ساڑھے ساتھ کی ایڈریس کو چیز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے مطابق سٹیٹیجی اپنی بھراتے اور اس کے مطابق آپ کھیلتے ہیں تو میرا خیال ہے سٹیٹیجی پروپر نہیں تھی اور ایسی بس مار داڑ کرنے کی کوشش کی پہلے جو تین چار آور کا شوق تھا انہوں نے جو دیا ہمیں آسٹریلیا نے بیٹنگ میں وہ ہم اس سے نکل نہیں پائے اور ہم نے حالانکہ ان کو ایک سو پنتالیس پہ آؤٹ کر لیا ایک سو پنتالیس پہ لیکن بعد میں ہم آ کے ہم نے کوشش کی کہ ہم بھی انہی کی طرح کھیلیں پہلے آورز میں اور اس میں چار پانچ وقت ہم نے گواں دی حالانکہ جو فائنل ٹوٹل ہے آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے آپ نے پہلے تین چار آور کا نہیں رکھنا ہوتا جہاں تک یہ بھارت کی بات ہے کرکٹ میں جو وہ دہشت گردی کی حوالے سے پاکستان کے خلافے کیس بلٹ کرنے کی ایک ناکام اور بھونڈی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے ہمارے پاس تو کلبوشن ہے سارے ثبوت موجود ہیں ہر چیز موجود ہے اس کے علاوہ پاکستان کی سرزمین پہ کسی ایک انڈین کو خراش بھی نہیں آئی کبھی انڈیا کے اندر پاکستانیوں کو شہید کیا گیا جلا کے اور بہت سے ایسے انسیڈنٹس ہیں پھر اقلیت اور مسلمانوں کے خلاف جس طرح مودی نے گجراز میں جو کچھ کیا اس کی ساری ڈاکومنٹڈ ہے تو ایسی کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی پاکستان میں کوئی اس قسم کی بات ہو جائے گی ہاں یہ ہے ایک خطرہ بہرحال ہے جس کی وجہ سے میں چاہوں گا کہ انڈین ٹیم اگر پاکستان آئے تو اس کو انٹرنیشنلی اس کی پروٹیکشن بھی ہونے چاہیے کیونکہ انڈیا یہ دعویٰ کر چکے ہیں پاکستان کے اندر گس کے پتہ نہیں بائیس دیس لوگوں کو مار چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود کوئی سرارت نہ کریں پاکستان کے خلاف ایک کیس بیلڈ کرنے کے لیے اپنے کھلاڑیوں میں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں ہمیں اس کے لیے بھی بڑا ویجیلنٹ رہنا ہوگا لیکن یہ اس سے انڈیا کا کوئی بسلہ حال نہیں ہوگا نہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی کیس بیلڈ کر سکتا ہے کیونکہ انڈیا خود انٹرنیشنل ٹیررر کے ٹیررریسٹ کے طور پہ اسٹیبلیش ہو چکا ہے امریکہ میں بھی اور کینیڈا میں بھی اور اس کے باقاعدہ ٹرائلز وغیرہ چل رہے ہیں ان پرسونا نانگریٹا ان کے اففیسز وہاں پہ ہو چکے ہیں اور ساہی دنیا کو پتا چل گیا ہے کہ کس کس طرح سے دنیا میں دہشت گردی کر رہے ہیں